مسئلہ کشمیر پر دو ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پر ہیں اسلام آباد میں منقضہ کشمیر سیمینار سے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے دنیا کو خبردار کر دیا وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر نے بھی مظلوم کشمیریوں کو ہر ممکن مدد فرہم کرنے کے پیغامات جاری کیے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آوان وفاقی وزیر شیخ رشید اور مراز سعید نے بھارتی مظالم کی مظمت کی ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر جل رہا ہے پستائی قوتوں نے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ مستقل کر لیا ہے ہم آج دنیا بھر کے ان تمام حریت پسند لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے اس اتجاج کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر میں یقیناً ایک غیر معمولی تیزی اور توانائی آ رہی ہے میں آج اپنے ان بھائیوں کو جو اس خونی لکیر کے اس طرف جو رہتے ہیں انہیں یقین دلاتا ہوں ہم سب آپ کے دوش بدوش بھی ہیں اور آپ کے پشت پر بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام ایک ہی پیغام دنیا کو دینے جا رہے ہیں کشمیریوں کے دکھ درد اور ان کے حق کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں دانہ ویلی کا سری نگر چوک لال چوک سے وہی رشتہ ہے جو کہ مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے مکبوسہ کشمیر میں مسلسل لوگ ڈاؤن کے باعث زندگی سے سک رہی ہے مگر مودی سرکار کے مظالم تھمنے میں نہیں آ رہے پلوامہ میں مزید بارہ سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا بھارتی مظالم کے خلاف قومی اسمبلیو اور سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں راکین نے مسلہ کشمیر سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے مسلہ کشمیر پر پوری قوم ایک ہے جنت نظیر وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام نے ایوان میں قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ مسلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے بھارت وادی میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات کو فوری واپس لے اجلاس خطاب میں فواد چودری نے بھارتی مظالم پر کڑی تنقید کی ہمیں صرف کشمیریوں کے لیے ہمارا دل اس وقت نہیں رو رہا ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا دل رو رہا ہے این پی رہنما امیر حیدر ہوتی نے حکومت کو مسئلہ کشمیر پر نظر سانی کا مشورہ دے دیا سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز نے قرارداد پیش کی جس میں کشمیریوں کی جد و جہد کو سلام پیش کیا گیا بھارت نے ظلم کے تمام حرب آسماء لیے نہ تو کشمیریوں کا جذبہ سرد ہوا نہ ہی پاکستانیوں کی کشمیروں سے محبت میں کوئی کمی آئی پاکستانی قوم اور ان کے نمائندے اس بار مظلوموں سے یک جہتی کا دن ایک نئے عظم کے ساتھ منائیں گے ارحم خان کے ریپورٹ پوری پاکستانی قوم مشکل کے اس وقت میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے عرقین پارلیمنٹ کس طرح سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کر رہے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں کشمیر ہمارا شہرگ ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے باعث کشمیر بنے گا پاکستان ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے صفیر ہیں انہوں نے پروف کیا تو ہم ان کے فالورز ہیں انہی کے فوٹسٹیپس کو فالو کریں گے یہاں پہ جانوروں کے رائٹس کی تو بات کی جاتی ہے لیکن انسان اسی لاکھ انسان ہے اور چھے بہینے ہو گئے ان کو ایک محسور کیا گیا ہے ان کے اوپر تو زندگی ان کی دشوار ہے شرمندہ ہے کہ ابھی تک ان کے لیے وہ سٹرگل نہیں کرسکے جو سفارتی لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے تھی فرس ٹائم ایور کشمیر انٹرنیشنل ایک ایشو بنایا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالف ہونا پڑے گا نیوکلو پاز ہیں وہ نیبرز سٹرنجرز ارہکین پارلمنٹ کشمیر کو باکستان کی شہرہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو متحد ہو کر ٹھوس اقضامات کرنا ہوں گے کامرمین حبیب الحسن کے ساتھ ارحم خان سما پارلمنٹ ہاؤس اسلام آباد مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم اور لوگ ڈاؤن کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا گیا شرکاں نے کشمیری بہن بھائیوں سے یک جہتی کا اظہار کیا آگے پڑھتے ہیں مسلم لیگ کاف نے نا نا کرتے بلاخر ہاں کر ہی دی حکومت کی نئی مذاکراتی کمیٹی پر تحفظات کے ساتھ ساتھ معاہدے پر عمل درامت کا گرین سگنل دے دیا نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ مسلم لیگ کاف نے نا نا کرتے ہوئے بھی ہاں کر دی کاف لیگ والے جس ملاقات کو ذاتی قرار دیتے رہے وہ پہلے سے تیہ شدہ سیاسی ملاقات تھی درائی کے مطابق گزشتہ روز چوزری پرویز لاہی نے تحریکہ انصاف کے رہنما شفقت محمود کو ملاقات میں گرین سگنل دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدے پر عمل درامت کروائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے شفقت محمود نے پرویز لاہی کو یقین دلایا کہ وہ پہلی کمیٹی سے زیادہ تیزی سے سارے کام کروائیں گے جس پر پرویز لاہی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور یہ اتحاد قائم رہنا چاہیے اس سے پہلے مسلم لیگ کاف اس نئی مذاکراتی کمیٹی کو مصد کر کے بات چیت کرنے سے انکار کر چکی تھی نیوش ربط سما لاہور کاف لیگ کے رہنما مونس لاہی نے سما کی خبر کی تذیخ کر دی ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کمیٹی کوئی بھی ہو قافلی کو کوئی اتراز نہیں یہ وزیر آزم کا اختیار ہے مونس لاہی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے رائی جی انٹریکشن پہلی سٹنگ کی پی ایم صاحب کے ساتھ اور بڑی کھل کے باتیں ہوئیں انہوں نے کافی چیزیں اڈریس کر لی اس میٹنگ کے بعد مجھے یہی لگا تھا کہ اب معاملات ہمارے اچھی طرف چل پڑے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ فیل ہو یہ سواب دید جو ہے یہ خان صاحب کی ہے پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ کمیٹی توڑے کمیٹی نہیں بنائیں ایک کمیٹی چینج کریں وہ بے شک بسم اللہ کریں اس پہ تو آپ کو ایشو نہیں ہے کہ جھانگی ترین بات کرتے ہیں شفقت محمود بات کریں یہ تو آپ کا کنسر نہیں ہے آپ کو تو اپنے ایگریمنٹ کے اوپر عمل درامت چاہیے جی بلکل ایسی اور انڈیویجلی دونوں صاحب بان جن کا اپنے نام لیے ان دونوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں چوری پرویز علیہ صاحب بلکل کوئی امیدوار نہیں ہے وزارت اللہ کے اور جہاں پہ وہ ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جگہ پہ ہیں اور یہی پہ رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے ہماری یہی کوشش ہے کہ اسی طرح یہ اتحاد جو ہے یہ پورا چلے اور یہ گورنمنٹ اپنا ٹیرئر پورا کرے مجھل یہ کاف اور حکومت کا رشتہ سوچ سے باہر ہے کبھی ہاں تو کبھی نہ آپ کی خواہشات پہ تو ہم نے عمل نہیں کرنا نا ہماری اپنی پالیسی ہے باہر سے ناراض کی اور اندر سے راضی مسلم لیگ کا آخر نانا کرتے بلاخر ہاں کرتی یہ سواد دیب جو ہے یہ خانصت کی ہے کہ وہ کمیٹی توڑے کمیٹی نہیں بنائیں معاملات ہمارے اچھی طرف چل پڑے ہماری یہی کوشش ہے اتحاد جو ہے پورا چلے اور یہ گورنمنٹ اپنا ٹیرئر پورا کرے کونے صلاحی نے سما کی خبر کی تذبیق کر دی ہے کولالمپور کانفرنس میں شرکت کیوں نہیں کی وزیراعظم عمران خان نے کھل کر وضاحت کر دی ملیشن ہم منصب مہاتیر محمد کے ساتھ مسجر کا پریس کانفرنس میں کہا کچھ دوست ممالک سمجھتے تھے کہ کانفرنس مسلم امہ میں تقسیم کا باعث بنے گی جو بدقسمتی سے غلط تاثر تھا عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سربراہی کانفرنس میں ضرور شرکت کریں گے غلط فہمی کی وجہ سے کولالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کر سکا وزیراعظم عمران خان نے ملیشن وزیراعظم سے ملاقات میں وضاحت پیش کر دی انفرچنٹلی ہمارے پرینڈز ہمارے پاکستان کے بارے ہمارے پاکستان کے بارے کہ کانفرنس کانفرنس گیا گیا امران خان نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سربراہی کانفرنس میں ضرور شریک ہوں گے ڈاکٹر مہتیر محمد تو پہلے ہی امید ظاہر کر چکے تھے کہ امران خان اگلی بار ضرور آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر مہتیر کو بتایا کہ پاکستانی انہیں کتنا پسند کرتے ہیں ڈاکٹر مہتیر محمد بولے کہ ملائشیا بھی پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینا ہے پاکستان اور ملائشیا کے درمیان دفاع تعلیم اور تجارتی شعبوں میں شاندار مواقع ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے دورے ملیشیا کی رودا سنا دی ہے کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو اسٹریٹیجک تعلقات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا ہے تجارت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے قیدیوں کے تبادلے سمیت تین موہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں ہم نے اپنے بائی لیٹرال ریلیشنز کو ڈسکس کیا جو بہت امدہ تھے ہیں اور ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان امدہ تعلقات کو ایک سٹریڈیجک ایکنومک پارٹنشپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ہماری جو انویسمنٹس ہیں ٹریڈ پرموشن ہے رائس کی ایکسپورٹس ہیں انٹو ملیشیا پارم آئل ایکسپورٹس انٹو پاکستان ڈیفنس کوپریشن پر ہماری اچھی گفتگو ہوئی کہ کس طرح ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کر سکتے ہیں موہدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اس میں ایک ہے ایکسٹریڈیشن فریٹی جو میں نے پاکستان کی طرف سے سائن کی ہے دوسری ہم نے جو سوشل پروٹیکشن اگریمنٹ کیا ہے ہمارا تقریباً بیاسی ہزار پاکستانی ہے جو یہاں کام کرتا ہے ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اس سے اپنی لیبر کلاس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے ہمارا جو ایک جوائنٹ ٹیلیویجن کا جو ہمارا جو ایک منصوبہ تھا اس پر بھی تبادہ خیال ہوا اور وہ انشاءاللہ قائم ہے پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے جواب ملیشیا سے مل گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا مافیا اپنی طاقت استعمال کر کے چیزوں کی قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھاتی ہیں جس کا خمیازہ غریب پاکستانیوں کو بھگتنا پڑتا ہے سیاسی مافیا بھی ان میں ان کا ساتھ دیتی ہے حکومت غربت کے ساتھ ساتھ مافیا سے بھی لڑ رہی ملک میں بڑتی مہنگائی پر وزیراعظم عمران خان فکر مند ملیشیا کے اہم دورے پر بھی وزیراعظم عوام کی سب سے بڑی مشکل کو نہ بھولے عمران خان نے عظم ظاہر کیا کہ حکومت ان مافیا کو شکست دے گی ادھر قانی اسمبلی کی کشمیر سے مطالق اجلاس میں بھی مہنگائی کا معاملہ اٹھایا گیا سوا چودری نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی پر بھرپور بحث کرائی جائے مہنگائی کے اوپر بھی اسی طرح ایک سیشن کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پچھلی جو غلطیاں ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں اور آگے کیا ہے ویل انفارم ڈسکشن ہو کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ جا کدھر رہے ہیں رزاقی وزیر شیخ رشید بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ حکومت کا اصل چیلنج آپوزیشن نہیں بلکہ مہنگائی ہے جبکہ گدشتہ روز وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے عوام کو امید دلائی تھی کہ چند مہینوں میں معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے تبدیلی سرکار نے گھر دینے کے بجائے عوام کے ایک لاکھ گھر گرا دیا ہیں غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا امام کا جو معاشی حقوق ہے اس حکومت اس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں بعدہ تو تھا عمران کا کہ وہ ایک کروڑ نوکریاں دبائیں گے چاس لاکھ خر بنائیں گے روزگار چھینہ ہے دیا نہیں ہے ایک خر بھی نہیں بنایا ہے لیکن لاکھوں خر جرائے ہیں ایک دن وہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے تصویر ہتارتے ہیں پھر وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں انہوں نے صرف چھینہ ہے تب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہم بھی زبردستی لگایا گیا ہے تب سے انگائے میں اضافہ ہوا ہے ہمارا ملک نے سہی معاشی پاکیج نگوشی ایٹی نہیں کیا ہے ہمارے لیے یہ نامنظور ہے مارچ سے پورا ملک میں اس عوام دشمن غریب دشمن پی ٹی آئی ایم ایف پاکیج کے خلاف ایک جد و جہتی تحریک شروع کر دیں گے 45 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف کا دوسرا اقتصادی جائزہ تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور میں منی بجٹ لانی اور ٹیکس حدف میں کمی کی تجاویز پر غور کیا گیا ایف بی آر حکام نے آگاہ کر دیا کہ عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈالنے کی کوئی تجویز نہیں شکیل احمد کی رپورٹ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا دوسرا روز تکنیکی باتچیت کے پہلے ہی سیشن میں بڑی خبریں آنا شروع ایف بی آر حکام نے بتایا کہ عوام پر ٹیکسزوں کا مزید بوجھ لانے کی کوئی تجویز نہیں تو آئی ایم ایف حکام نے اس پر سخت پیغام دے ڈالا 31 مارچ تک 3520 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرنے کا مشکل حدف مقرر ایف بی آر کے لیے مالی سال کی تیسری سہمائی تک حدف حاصل کرنا بڑا چیلنج آئندہ دو ماہ میں 1110 ارب روپے جمع کرنا ہوں گے جبکہ جنوری 2020 تک کے 2410 ارب روپے ٹیکس کٹھا کیا جا چکا ہے بیٹھک میں منی بجٹ لانے ٹیکس اہداف میں کمی ریوینیو بڑھانے پر بھی تفصیلی گور تیپ آیا کہ 5233 ارب روپے کے ٹیکس حدف میں کمی کے لیے نظر ثانی کا فیصلہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں ہوگا 6 ارب ڈالر کرد پروگرام میں 45 کروڑ کی اگلی قسط کے اجراء آئی ایم ایف کے دوسرے جائزہ مذاکرات کامیاب ہونے سے مشروط ہے اسٹراؤک بروکرز بھی ایف ای ٹی ایف کی سفارشات کی لپیٹ میں آگئے ہیں ایسی سی پی نے سیکیورٹیز بروکرز کے لیے قوانین میں ترمیم کر دی ہے اسلام آباز سے دیکھئے شکیل احمد کی رپورٹ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خطرات سے نمٹنے کا مشن ایسی سی پی نے تین درجوں والی نئی بروکریج سکیم متعرف کروا دی مقصد سارفین کے اساسے اور سرمایہ کاری کا تحفظ قرار ڈیڑھ کروڑ سرمایہ رکھنے والے بروکرز سارفین کے حصے کی ٹریڈنگ کے مجاز لیکن حصے سے یہ اساسوں کو تحویل میں رکھنے کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا نئی پیش رفت پر بڑے بروکرز کا سخت رد عمل یہ ایسی سی پی کے بلنڈر ہے یہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی بروکروں کی کٹیگری بنانے کا کوئی رائیٹ نہیں ہے سارے سات کروڑ تک سرمایہ رکھنے والے بروکرز ٹریڈنگ سیٹلمنٹ اور کلیرنگ کے مجاز پچاس کروڑ یا اس سے زیادہ سرمایہ رکھنے والے تینوں اختیارات کے ساتھ ساتھ حصے اور اساسے تحویل میں رکھنے کے بھی مجاز ہوں گے دستاویز کے مطابق ملک میں اس وقت دو سو تیس چھوٹے بڑے بروکرز ہیں جبکہ گزشتہ دس برس میں ستائیس بروکرز کے ڈیفالٹ ہونے سے سرمایہ کاروں کے تقریباً چھے عرب روپے ڈوب گئے شکیل احمد ساما اسلام آباد اور سندھ کی بیوروکریسی یتیم اور ضرورت مند بچوں کے سکولرشپ فنڈز بھی کھا گئی یہ انکشاف ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کیسے جانتے ہیں ارفان الحق کی ریپورٹ میں سائن تو سائن سائن کی بیوروکریسی بھی سائن سندھ کے سرکاری افسران نے بینظیر انکم سپورٹ کے فنڈز کھائے اور اب سوبے کی بیوروکریسی بھی بچوں کا حق مار گئی انڈومنٹ فنڈ کے حکام سمیت خزانہ اور تعلیم کے محکموں نے سندھ ہائی کورٹ میں تہل کا خیص ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق یتیم بچوں کے لیے سکولرشپ کے فنڈز سرکاری افسران کے بچوں پر خرچ کر دیئے گئے سیکرٹریٹ کے عالی عوضوں پر تائنات گیارہ افسران نے خود کو غریب اور نادار ظاہر کر کے وزیرعالہ سے پانچ کروڑ روپے جاری کرائے انڈومنٹ فنڈ کے حکام کی مخارفت کے باوجود یہ رکم عالی حکام کی جیبوں میں ڈالی گئی عدالت نے افسران کو تمام رکم واپس کرنے کا حکم دے دیا انڈومنٹ فنڈ کھانے والوں میں وزیرعالہ کی ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری بین السبائی منصور عباس رزوی سیکرٹری اقلیتی امور فاروق آزم جبکہ اقبال نسیم خان اور امداد علی شاہ بھی شامل ہیں سرکاری محکموں میں جالسازی کے ذریعے بھرتیاں معاونت کرنے پر محکمہ خزانہ کے چار افسران کو موتل کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہے منصور صاحب بتائیے گا کون کون شامل ہے ان میں دیکھیں محکمہ خزانہ کی جانب سے انہوں نے چار افسران کو موتل کیا ہے جن کا تعلق ہیدر آباد خیرپر نوال شاہ و تھرپاکر سے ان پر الزام یہ ہے کہ جو مختلف سرکاری محکموں میں جلی بھرتیاں ہوئیں انہوں نے بھرتی کرنے والوں کی معاونت کر کے جلسازی سے ملازمین کو بھرتی کیا تھا یہ بعد ثبوت محکمہ خزانہ تک آ گئے تو انہوں نے اپنے چار ملازمین کو برطرف کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا منصور مغیری چینی کی بڑتی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے شگر ایڈوائزری بورڈ کی تجویز کام کر گئی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی فی کلو قیمت میں تین روپے کمی ہو گئی اشرف خان کی ریپورٹ آئی جی سن تائنات نہ کرنے پر بھرے بیٹھے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وفاق پر برس پڑے بولے سازشوں سے باز آ جاؤ وزیر اعلیٰ کوئی بات کرے تو غلط اور سرکاری افسر کرے تو صحیح تین صوبوں میں حکومتی اتحاد میں اختلافات کو لے کر کہا کہ ہمارے لئے قبر کھودنے والے خود اس میں گر گئے ان کے پاس عوام کو مسائل سے نکالنے والا ٹیکہ نہیں جلد پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ساماڈ آٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے ساما